السلام علیکم آج ہم نے جو نظم ہے نا بنجارہ نامہ بنجارہ نامہ نظم ہے بنجارہ نامہ نظم کس نے لکھی ہے نزیر اکبر نزیر اکبر آباری آباری کیا چونکہ اسے پہلے آپ دو تین لڑکیاں یہاں پہ آگئیں تائل باتیاں پہ آگئیں اور جو یہ نظم ہے وہ اس نظم کو صحیح طلب اس کے ساتھ عدہ نہیں کر پائیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو شائری ہے شائری میں بازارتا ایک وزن ہوتا ہے شائری میں جیسے کہ انگریزی میں رائم سکیم ہوتی ہے اور اسی طرح اردو شائری میں جو وزن نظام ہوتا ہے اس کو بہر کہتے ہیں اور بہر میں مختلف اوزان ہے کہ بارے کچھ کل سترہ یا انیس ہے لیکن جو اوزان ہیں وہ سنگڑو ہیں اور جس وزن میں یہ نظم لکھی گئی ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ کو طالب خود شیفنا ہے آباس کا صحیح طالب خود شیفنا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے پھر پہلے ہم وہ وزن دیکھیں گی جس وزن میں کوئی گھزل یا کوئی نظم لکھی گئی ہے کہ اگر ہم وہ وزن جان گئے تو پھر ہمیں اس وزن میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ الفاظ ہم صحیح طالب اس کے ساتھ بعد میں ادا کر سکتے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کیونکہ ہرسو حوص کو چھوڑ میاں مدیز بدیز پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکڑا پہلے ہم دیکھیں گے محبول ہم دیکھیں گے کہ یہ کونسا وزن ہے یہ یہ وزن ہے محبول مپائیلن ہیلو کک محبول مپائیلن ہیلو کک اب یہ اسی وزن کو پکڑنا ہے کک کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو سکیل الفاظ بھی ہے یا جو آپ مطلق ہو جاتے ہیں مطلق کمفاظ سے مراد ہے جو آپ چلنل میں نہیں ہیں جو آپ استعمال میں نہیں ہیں ایسے الفاظ ہیں جن سے آپ ناواقف ہیں کک اور ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم حد کی مشہدت کہتے ہیں جن کے اوپر تاجدیر ہیں لیکن تاجدیر کا پتہ تب چلے گا جب اس نظم کو آپ تھوڑا ٹیویسٹ دیں گے کک میں ٹیویسٹ دوں گا کک آپ کو تات اللہ پس پڑنا نہیں آیا اب میں ٹیویسٹ دوں گا دیکھو یہ وزن جو ہے نا میں اس کو تھوڑا ٹیویسٹ دوں گا کک یہ ہے مقعول مفائیلن فیلن مقعول مفائیلن فیلن مقعول مفائیلن فیلن مقعول مفائیلن فیلن آپ اسی ٹیویسٹ کے ساتھ آپ کی نظم پڑھیں ہے نا آپ کی نظم آپ اسی دیکھو میں پڑھوں گا میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دوران ہے نا دیکھو ٹکہر سوحوس کو چھوڑ میاں مت دیس بنیس پھرے مارا قزاک عجل کا لوٹے ہیں گنرات بجا کر نکھارا کیا بدیا بیسا بیل شدر کیا گوہ پھلا سربارا کیا گیوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھما اور انگارا سب ڈھاٹ بڑا رہ جارے گا جب لاد چلے گا بنجارا گر تو ہے لکی بنجارا اور کیپ بھی تیری باری ہے اے گافل تجھ سے چڑھتا ہے اوہ بڑا باری ہے کیا شکر مصری گند گری کیا سامبر میٹا کاری ہے کیا داک ملی سوٹ میری کیا فیسر لونگ سب آئی ہے سب گاٹ پڑا رہ جائے گا جب راج چلے گا بنجارا تو بدیانا دی مل بری جو پور جب پچ پچ جارے گا یا سود بڑا کر لائے گا یا ٹوٹا گا جا پا لائے گا جزا قجد کا رست میں جب قادم مال گرا لائے گا دندولت لائنی پوٹا کیا ایک بمبا کام نہ آئے گا سب لائٹ پڑا رہ جائے گا جب لائد چلے گا بانجارا ہر منزل میں اب ساتھ کے یہ جتنا ڈیرہ ڈانڈا ہے زردام درم کا بانڈا ہے بندوق سپر اور کانڈا ہے جب نہ ایک تن سے لکھ لے جو ملک ملک ہانڈا ہے پھر ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے نہ علوہ ہے نہ مانڈا ہے سب ڈاٹ بڑا رہ جائے گا جب آج چلے گا بنجارا جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تری ڈر جائے گی ایک بدیا تیری مٹی پر دل گاس نہ چلنے جائے گی یہ کھیپ جو کون لادی ہے سب حصوں میں بڑ جائے گی دن بوت جل آئی بیٹا جب بنجارا پاس نہ آئے سب ڈاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جائے یہ کھیپ بری جو جاتا ہے یہ کھیپ میاں مت گنا پنی اب کوئی گری پل ساتھ میں یہ کھیپ بدن کی ہے کپنی کیا برسال کا ٹوری جانی گے کیا بری پل کی گری آ ڈگنی کیا برطن سونے جانی گے کیا مٹ تی ہم یا چین کی سب ڈھر پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا یہ بھوم لڑا کا ساتھ لیا کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل ایک دن کا جب گربار آٹاری جو باری کیا خاص آگی جنگل بھوم کیا جل من پھرتے پھرش رہی کیا لال پلند اور رنگ سب ڈاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا کچھ کام نہ رہے گا تی رہ یہ لال وز سب سب کچھ کون جی باد لگ پھران بنے جانوں پر لوبت نت رہ آن شاہ دولت حشمت خوج لشکر کیا مسند تکی آم من کو مقا کیا چوکی پرسی تک جرد سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لار چلے گا بن جارا کیوں جی پر وہ جو کاتا ہے ان دونوں باری باری جب موت رہ آن پڑا بردوں میں بے باری کے کیا ساز جڑا ہو زی بر کیا رو کے کان تناری کے کیا گوڑے ذہن سرہ کیا ہاتھی لال ہماری کے سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاز چلے گا بن جارا مگرور نہ ہو تلوار اوپر مت بھول بر اس ڈالوں کے سب پٹرا توڑ کے باغ گئے مون دیکھ جل کے والوں کے کیا ڈب موت ہی رو کے کیا ڈیر غز آن مال کے کیا بخش تاس مشدر کے کیا سخت شاد دشان کے سب ڈاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاز چلے گا بن جارا برحان نفع اور ٹوٹے میں کیوں مر تا پھر تا ہے بن بن پھر گا پھر دل میں سوچ ذرا ہے ساتھ لگا تی راد شمر کیا لون ڈی بان ڈائی آ کیا چلی چل آ نیت چلر کیا مندل مسجد تال گوا کیا خیٹی باڑی پھول جمر سب ڈاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا منجارا پھول اب دیکھا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو شائری ہوتی ہے اس کا ایک بازائب کا وزن نظام ہوتا ہے اور جتنے بھی اس میں اشار ہوتے ہیں جتنے بھی اشار جتنے بھی مسجد ہوتے ہیں ان کا برابر وزن ہوتا ہے اگر اسی شیر میں اٹھائیس خروف ہیں تو ہر شیر میں اٹھائیس خروف ہوتی اب آپ کو پتہ چلا کہ کس لفظ کو کس طلب اس کے ساتھ عدد کر اب مجھے امید ہے کہ آگے بھی آپ اسی چلن کو عام کریں گے اسی طرح آپ پڑھیں گی انشاءاللہ آپ بہت جلد طلب اس سیکھ جائیں ڈیکیو میری مچ